امام باب دعا کر دن مولا نیک بیٹا عطا کر دے بیٹا عطا ہو گیا بڑی خوشی ہے لیکن میں اگر کہہ دیا جملہ خلط نہیں ہوگا کہ بیٹا ہو جانا بظاہر بڑی خوشی ہے لیکن ایک کیسی خوشی ہے جس خوشی تو بات خدا نہ خواستہ بیٹا دس نمری بدماش بن جائے ماں باب پریشان ہو جائے کر دینے تو میرا دعویٰ سچا ہو گیا اے کوئی خوشی نہیں ہے خوشی اصل اور خوشی ہے جس خوشی تو بات بندے نو بہارہ نصیب ہو جان اور غبی نہ آئے دکھتے تکلیف نہ آئے اے خوشی کبا نصیب ہوگی اور کنہ نو نصیب ہوگی ایس نبتے دوار کرنا مولا کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک نے مولا کریم نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةَ فَمَنْ زُحْزِيَا اللہ پاک نے فرمایا فانی جہان دے اندر آرزی جہان دے اندر خوشی بھی آرزی ہے غمی بھی آرزی ہے دکھ بھی آرزی نے سکھ بھی آرزی نے ایمان والیا اصل خوشی کا دعائے گی جدو اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةَ جس دن میں تینو تیرے آمار دا بدلہ عطا کر دیا گا جس دن تینو نیکی اندیا ملتا دا تینو عجر مل جائے گا تینو مقام مل جائے گا بدلہ مل جائے گا اللہ پاک ترف رضا مل جائے گی اللہ پاک نے فرمایا جس دن دینو تیرے آمار دا سونا بدلہ مل جائے گا سمجھ لینا آج خوشی نصیب ہو گئی ہے یا اللہ کیسی خوشی ہے اللہ پاک نے فرمایا اصل خوشی دا موقع اللہ دا قرآن بیان کر دائے فرمایا فَمَلْزُوْزِيَا آنِ النَّار وَهُدْ خِلَى الْجَنَّا فَقَدْ فَعَدْ اللہ پاک نے فرمایا سب خوشیہ نہ لو آلہ خوشی ہے سب نہ لو پیاری خوشی ہے یا آلہ کیڑی خوشی ہے اللہ پاک نے فرمایا اوہ ایمان والیا جدو جہنم دی نار دو آزادی دا پیغام مل جائے گا اور جنت الفردودہ داخلہ نصیب ہو جائے گا سمجھ لینا اصل خوشی نصیب ہو گئی اصل خوشی نصیب ہو گئی ہے اور اللہ دے قرآن دا گہور مقام خوشی کیسے لوگانو ملے گی اور قدو ملے گی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اصل خوشی کینا نم ملے گی اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ایک ماری پھر کہہ دو قائم بڑا تھوڑا ہے لیکن حاضری بڑی پیاری ہے انداز بڑا پیاری ہے ایمان والیا تیری توجہ بڑی ہے اللہ پاک دا قرآن بولیا اصل خوشی کینا نم ملے گی مولا کریم نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ جنا نے ساری زلگی اے نعرہ گلان فرمایا جوانی آگئی نعرہ نہیں چڑیا دکھا دا دور آیا نعرہ نہیں چڑیا غمیہ دا دور آیا نعرہ نہیں چڑیا ایمان والیا جیتی کال کو ٹھڑی اندر چلے گئے اللہ دا نام نہیں چڑیا خجمات دا دور آ گیا اللہ دا دعوہ نہیں چڑیا اللہ ہوا اللہ اللہ میرے دوستہ اے غور کرنا رِزَق اندر کمی ہو گئی اللہ دا دعوہ نہیں چڑیا ہارا حال دے اندر جنہ نے اللہ دا نعرہ بلند فرمایا ہارا حال اندر جوڑے اللہ پاک دے عبادت گزار بن گئے جنہ نے اللہ پاک دے عبادت گزار بن گئے اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعہ دار بن گئے پرانو سنت دی تعلیمات دے اندر سارے شار بن گئے اللہ پاک نے فرمایا انہ نے نعرہ بلند فرمایا ربون اللہ پچھے تھا کہ سارے بندے جرا یک زبانوں کے اے جمنا میرے ڈال دھوڑا لو ربون اللہ اور جنہیں حاضر بیٹھے ہو جرا یک زبانوں کے کہہ دو ربون اللہ سادہ رب اللہ پاک ہے حاجت روا بھی اللہ مجدل قشا بھی اللہ بگڑی بنار والا بھی اللہ سمسنا کاموں اوہے تے پکے ہو گئے لے جب گئے لے مضبوط ہو گئے لے دکھا دا دور آیا اوہ مضبوط رہے اللہ اللہ صدمات دا دور آیا اوہ مضبوط رہے اللہ اکبر قبیرہ انہوں تا اعلان مضبوط رہا اللہ پاک نے فرمایا ربون اللہ دا نعرہ لگانوا دیو صدمات دے دھٹ کے اے نعرہ بلند فرماڑوا دیو کانو خوشی دا موقع مل جائے گا یا اللہ کدو موقع ملے گا اللہ پاک نے فرمایا تا تا نزلو تا تا نزلو علیم الملاء اکتو اللہ تخافو اللہ تخافو ونا تہزلو وابشیو بالجنہ اللہ پاک نے فرمایا آخری بیلہ کریم آئے گا نورانی بنائے گا تیرے سامنے آ جانگے خوبصورت شکلہ والے اور میرے دوتا بلگا جنتی لباس لے کے آر والے سامنے آ جانگے نا اور تیرے سامنے آگے پیغام سنا دے گے اے مرن والیا فکر نہ کر اللہ غم نہ کر اللہ پاک نے فرمایا اور اعلان ہوئے گا اے مرن والیا آبشیو بالجنہ جن آخری ویلے اے نصیب ہو گیا نا جملہ اے بشارتا مل گیا اے اللہ پاک ترفو اے مرن والیا آبشیو بالجنہ جا جا تیرے سامنے آخری ویلے اے بشارتا مل گیا جنہ دیا لا زوال نمتا دا اعلان مل گیا جنہ دے بانا خانیا دا تیرے سامنے آخری ویلے اے مرن والیا آبشیو بالجنہ اللہ تی کرتم تو عدو اللہ پاک نے فرمایا اے جدو پیغام مل جائے گا سمجھ لو گندے دا بیڑا پار ہو گیا آؤ اللہ دے قرآن دائیں گہور مقام اس مقام دے بھی غور کرنا بڑا پیارا مقام ہے یاد رکھنا جملہ مرنا تو ہر ایک نے مرنا ہے بولو مرنا تو ہر ایک نے مرنا ہے امیر مرے گا وزیر مرے گا مشہیر ملے گا مشہیر مر جائے گا صدر پاکستان مرے گا ہر ایک نے مر جانے پر تیرا گازی خان دا لیا اوہ بندہ کہ جے نصیبہ والا بندہ ہے جے دیتے آخری ویلے آ جائے اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا کہ یہ ہے ایتوها ناکفر مضابن brush مضابن بولا جیعی 들어� ای norms بديی راجی دام اللہ پاک نے فرمایا مرنا تو مرنا بہرحال مرنا ہے لیکن موقع ایک خوشی والا نصیب اُڑ گئے یاد رکھنا ایمان لا لیا آج اتجارت اندر منافع مل جائے تو خوشیاں منار لگ جائے کی فیدائے کوئی پتہ نکالو نقصان مل جائے اے زبان کے خوشی اے کوئی خوشی نہیں ہے آج اُڑاد نہ ملے تو پریشان ہوں نہیں اُڑاد مل جائے بڑیاں خوشیاں منا لئے کوئی خوشی نہیں تعلیم عاملات کیسا بن جائے گا اللہ پاک نے فرمایا لیکنو کنٹے نصیبہ والا بندہ ہے جنو آخری ویلے پیغام ملے اِرْجِعِ اِلَا رَبَّ کے اِرْجِعِ اِلَا رَبَّ کے اللہ فرمان دے لے اِرَا لَا 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 مرن والیا جیسے ذات پوئے تھے تیرا سار جھگتا ریا اللہ پاک دے سیوہ کبرا حجرہ شجرہ دے تیرا سار نہیں جھگیا جدو بھی جھگیا کی دے سامنے اوچی بولو کی دے سامنے اللہ دے سامنے اور یاد رکھنا جیدہ سار اللہ پاک دے سامنے جھگتا ریا جیدہ سار اللہ پاک دے سامنے جھگتا ریا غیر دے بوئے تھے سارے قدر بھی نہیں جھگایا الان ہوئے گا اے رجی الان رب کے اپنے رب وال جانا کس رب کے اناد وال جانا رازیہ کا مرزیہ اے آخری ویلے اعلان ہو رہے کتے نصیبہ والا بندہیں جنہوں نورانی فرشتے پیغام سنا دینا رازیہ کا مرزیہ میں اللہ تیرے تھے رازی ہو گیا دوستو ساری زندگی عبادات دا ساری زندگی چلاوت دے قرآن دا ساری زندگی نماثلہ دا ساری زندگی روزہ دار بڑھنے دا ساری زندگی حاج عمرہ کرنے دا ساری زندگی صدقات و خیرات کرنے دا مین مقصد ہے اللہ بھی رضا مل جائے اللہ بھی رضا مل جائے جد گیا بندہ جنہوں آخری میں نے رضا خدا بندی دا پیغان مل گیا اللہ نے فرمایا راضی یا تم مرضی یا پھر میرا دعویٰ سچا ہو گیا جنہوں رب دی رضا ملے دی میں قسمیاں اعلان کرنا جنہوں اللہ بھی درفو رضا بھی اعلان مل گیا رضا دا تم مغا مل گیا انہوں قبر دی ہنیری رات نے کچھ نہیں کہنا جنہوں انہوں دی رضا مل گئی انہوں قبر دی سختی نے کچھ نہیں کہنا میں نے ایج کیا لین دے انہوں فرما دے دے اے نمازہ پانکے میں نے راضی کرنے والیا آج میں رضا دا اعلان کرنا ہاں پھر اگری گل غار مال سلنا انہوں کہنے لے جب میں اللہ تیرے تیر رضا اعلان کر دیتا پھر فکر نہ کر جینا رب خلیل الرحمان پیغمبر دے باستے آگرو بلزار بنا سکتا ہے جچ کے بلو ایو اللہ ہر مومن دی قبر جنہ دا باغ بھی بنا سکتا ہے جیدی قبر جنہ دا باغ بن گئی کوئی صدمہ نہیں رہ گا جیدی قبر جنہ دا باغ بن گیا کوئی میرے دوستو خواف نہیں رہ گا میرا دعویٰ ہے اصل خوشی آہ خوشی ہے درد جنہ دعا کر اللہ سالو ایج دیا خوشیہ نصیب فرمائے اللہ پاک نے پرانے پاک اندر اعلان فرمایا رازیہ تم مرضیہ فادو خولی فی عبادی میرے نیک بندیاں اندر داخل ہو جا فادو خولی جنہ تھی اور میری جنہ اندر داخل ہو جا نیک بندے کہہ رہے نے اور نیک اندہ ساد کدو ملے گا اللہ دا قرآن بولیا غور کرنا ایمان با لیا اللہ پاک نے فرمایا فرمایا وَمَحِوتِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَعُولَ اِدَمَا اللَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْصِدِّقِيْنَ وَالْصِدِّقِيْنَ وَالشُهَدَائِ وَالْصُعَلَحِينَ وَحَسُنَ اللہ پاک نے فرمایا اے رزادہ اعلان ملے گا اور نے کہا دے نال مایتہ ارحان ملے گا اے ارحان قدو ملے گا اس حملے تھے وہاں کرنا اللہ فرما دے دے جینا اللہ پاک دا کوتے پیغمبر کائنا دا تابعہ دہار بن گیا بولو تابعہ دہار بن گیا اللہ دا عبادت گزار بڑیا پیغمبر کائنا دا تابعہ دہار بڑیا اللہ پاک نے فرمایا میں اعلان کرنا وہاں فاولا ایسے نصیبہ والے لو میں نبیان دا ساتھ دے دیاں گا میں پیغمبران دا ساتھ عطا کر دیاں گا من النبیین والصدیقین میں صدیقان دا ساتھ عطا کر دیاں گا والصالحین میں نبیان دا ساتھ عطا کر دیاں گا وہاں سنا اللہ پاک نے فرمایا اے ساتھ بڑے چنگینے اولا ایتا رفیقہ اللہ پاک دا قرآن غورنال شنو دے جانا ایمان درو تازہ ہندہ جائے گا ایمان والے آن فادو فلی فی عبادی نیک بندیاں در داخل ہو جا میری جنت دے در داخل اولو بڑا داخلہ جنو مل گیا جیت گیاو بندہ خوشی منحلہ گیاو بندہ اللہ واللہ اللہ میرے دوزہ بلدرگا اوہ مدہمی خوشی مل گئی اس وقت میں رز کرنا چاہنا ایک جمعہ اور بھی کہنا چاہنا توجہ رکھنا اولا مابی جواب تشریف فرما ہے میں اجنا جہ دانے بھلے وہاں ارز کرنا چاہنا ہاں نیکا دا ساتھ ملے گا منن نبی جینا نبیان دا ساتھ توجہ کرنا ایمان والے آن خریر اللہ دا ساتھ ملے بڑا چنگا ہے سبیح اللہ دا ساتھ ملے بڑا چنگا ہے خریفت اللہ دا ساتھ ملے بڑا چنگا ہے نجی اللہ دا ساتھ ملے بڑا چنگا ہے اے سارے ساب چنگے نے پا گیرے والیا اس بندے دی ازمتہ کیا کہنا جس بندے لن محمد دا ساتھ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کجے نصیبہ والا ہے جنہوں پیغمبر دا ساتھ مل جائے گا اوہ کجے نصیبہ والا بندہ ہے اور میں نوے سے واسطے اراد کرنہ دے صدیق و عمر کام جاپنے صدیق و عمر دیمی خوشی حاصل کر جانوا دینے دلیل کیا ہے فد خلی خیب آدھی دنوں میں نو مشارت ملے گی پر صدیق و عمر تو انہی عظمت ہو گربان جانا اے درو مات دا پیغم ملیا اوہ درو محمد نال کبر دا تھا ملیا اوہ چی کہا دو سبحان اللہ اوہ جنہوں نبی پاک دے نال کبر واسطے تھا مل گئی سب گنگے تو اوہ جت گئے دے بولو اوہ جت گئے دے اوہ ماشاءاللہ اوہ کعب یاب ہو گئے دے اوہ اصل خوشی دے اندر حق دار بن گئے دے جنہاں نبی پاک دے نال کبر واسطے تھا مل گئی اس واسطے دوستو میں پیغان دینا چاہنا ہاں اگر نبی پاک دا ساتھ چاندے ہو پیغمبر دے نال رفاقت چاندے ہو پیغمبر دے نال مئیت چاندے ہو پر ساڑی دعوت ہے ساڑا پیغام ہے پھر نماز ہنسی نہ پڑھو پھر نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھو اگر محمد عربی دا ساتھ چاندے ہو پھر عقیدہ ملانہ دانہ بنا عقیدہ بنا محمدی بنا نجریات بنا محمدی بنا جب وہ قدم قدم دے تو محمد دا تابعہ دار بن جائے گا انشاءاللہ پھر مہنے دے دے لے جنہدہ حق دار بن جائے گا اللہ ایسے واسطے نا میں اعلان کرنا ہاں کہ جہے نصیبہ والے نے جہے کامیاب ہو گئے نے اصل خوشی جنہدہ مل گئی ہے کی دلیلیں خوشی ملیں اوہ حدیث پاک سنو میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد مجمع دیکھو ماشاءاللہ اوہ اکبر سب کہہ دو صلی اللہ اے در والے ہو پچھلے سارے یک زبان ماشاءاللہ اکبر توحید و سنت دے جیانیا دا مجمع ہے کتاب و سنت دے پروانیا دا مجمع ہے اصناب دے عبادت گزارا دا مجمع ہے مصطفیٰ دے تابعہ دارا دا مجمع ہے انا دا مجمع ہے جناب دا سر جبو بھی چکیا خدا دے سب نے اداد جبو بھی کی تھی مصطفیٰ دی کی تھی اس وقت میں دعوتیں فکر دینا چاہنا میرے آقائنوں نولنبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روزہ تم میرے آزل جن اے نبی پاک دا فرمانے آپ نے فرمایا اے میرے ممبر پاک بھولے کے اور میری جناب حجرے تک ہے اے جڑا تھائیں اللہ پاک نے اے دے تھانوں جناب دا ٹکڑا بنا دیتا ہے بولو جناب دا جناب دا ٹکڑا بنا دیتا ہے پھر کیوں نہ کہا دیتا جائے یہ ارض مقدس ہے یہ تیبا کی زمین ہے اللہو اللہ اللہ بڑے تھنڈے تھنڈے بیٹھے ہو یہ ارض مقدس ہے یہ تیبا کی زمین ہے اللہو اللہ میں انشاءاللہ اے تھی رمگا سارے اللہ دا جگر کرو یہ ارض مقدس ہے یہ تیبا کی زمین ہے اللہو اللہ جنت بھی یہی ہے اور بار سے جنت بھی یہی ہے اللہو اللہ اے سلیلان کرنا وا ایمان والیا ایک بندہ سامنے نظر آ رہے اصل خوشی کر دو نصیب ہوئی اللہ پاگدہ قرآن بولیا مولا نے فرمایا ومانی اللہ آبوتو اللہ فاترانی ویلیے ترجہون آتا خزہو ملدون ہی آلیہ تن این یردن اللہ مانو بے ذر اللہ تو ہنی انی شفات ہن شیعوں علاج ان کے دون پڑھ جا پڑھ جیا اگلا مقام آیا انہی زلہ فی زلال مبین انہی آمن تو می رب بے کم فس مہون اے اصل خوشی نصیب ہو لگی ہے حبیب نامی بندہ ہے سورہ یاسیم دے اندر وہ دا باٹیاں موجود ہیں میں قربان جاوہ حبیب نامی بندہ اللہ فرما دے لے میں رنگ روپ وال نہیں ویکھ دا میں بندے دے دل والویکھنا واں میں بندے دے نیت والویکھنا واں میں بندے دے کیدے والویکھنا واں حبیب نامی بندہ کیڑا بندہ ہے اللہ پاک دا نہارا لگان والا اللہ دی مادت دا اعلان کرن والا کہے لگا آبود اللہ جی فاترانی ویلیت اور جاؤن میں نو کی ہو گیا میں اللہ دی بندگی کیوں نہیں کر دا اللہ دے سامنے سار کیوں نہیں جھکان دا آبود اللہ جی فاترانی ویلیت اور جاؤن اللہ دی طرفے میں نو لٹا جائے گا اور نال کہنے دا ہے انہی آمن تو میں اللہ دے ایمان جایا اللہ دے ایمان بھی بڑا پکا اللہ دے عبادت اندر بھی بڑا اللہ دے عبادت اندر بھی بڑا پکا آخری ویلہ آ گیا مرندہ تیم آ گیا دنیا چھٹنگ دا تیم آ گیا اے لوگوں تائمات رو چھٹنگ دا تیم آیا اللہ پاک دیا رحمتا جوش اندر آ گیا اصل خوشیاں نصیب کرنے دا تیم کریب آ گیا اے درو رو نکلے لکی او درو اللہ پاک نے فوراً اعلان فرمایا کی لادخلی الجنہ کی لادخلی الجنہ کی لادخلی جنہ جا جنہ دے بوے کھلے نے اے لوگوں جنو آخری میں نے جنتیاں بشارتوں مل گیا اصل خوشیاں نصیب ہو گیا اصل موقع ایتھت گیا اللہ 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 بھی بار کا اندر کامیہ دو گیا اوئی کو ہر موقع بیان کرا بعد ختم کرا میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا بنا فور تو جانے تو بعد انہوں جناتی آرکی کا جانے آخری بھسل دیتا گیا اور دفل دیا چاد رہاں پہلا دیتیاں گیاں تو بجو میرے کا لکھنا بڑی پیاری گن کر لکھاں ایمان والیاں بنا تو ہر ایک نے مر جاناں آخری بھسل ہو جاناں لوگاں نے نہلا دیناں اور تفندیاں چادرہ پہلا دی رہاں اے آخری ارحمدہ آخری چار پائی دے لیتی آئے عربی دا شاعر کہند آئے اے آخری بیدے بھسل کران والیاں تفندیاں چادرہ پہنن والیاں عربی والا کہند آئے آمدن دعوت دے فکر دیا کہن والا کہند آئے جب تو پیدا ہویا ماں بات خوشیہ بنا رہے رشتے دار خوشیہ منا رہے اللہ والا ماں باب مبارکہ دے رہے اللہ والا کینمہ اور زندگی گزار بالیاں ایسی زندگی گزار رب بے قرآن والی ایسی زندگی گزار پیغمبر قہن حض� فرمان والی ایسی زندگی گزار اللہ باک دی عبادت والی ایسی زندگی گزار باکردار ہن والی ایسے زندگی گزار کردار چنگا اخلاق چنگا نظریات چنگے آمان چنگے حسن چنگا اخلاق چنگا ایسے زندگی گزار جب وہ تیرا جنازہ اٹھے اللہ 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 او تو سارا جگ توجہ کر جب وہ تو آیا ماں باپ خوشیاں منا رہے نے تو رحمہ نظر آیا دنیا تو جانبا لیا ایسے زندگی گزارنا جب وہ تیرا آخری غسل ہو جائے آخری قپن دیا چادرہ پینا دیتیا جان امان با لیا ایسے زندگی گزار آخری چار پائیتے لیٹیا ہوں میں سارا جگ رنبا نظر آئے تو آخری چار پائیتے مسکرانبا نظر آئے لیکن مسکرانبا جب وہ آئے گی جب وہ اللہ دی توہید اندر مخلص ہو جائے گا پہ غمبر دی سنت اندر وفادار بڑھ جائے گا جب وہ شرک دوں بدا دوں نقرت کرے گا وہ دنوں کا نصیب ہو جائے گا اور میرے آقا امام علم بیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ مرنوازہ اے نو چار پائیتے چار پائیتے لٹا کے اے نو شہر خموشہ اندر لے جا رہے نے قبرستان اندر لے جا رہے نے وہ دیرے والیاں قبرد اندر ہندیرہ بڑھائے قبرد اندر ساب ٹھو میں بڑھے لے دیکھر میرے آقا امام علم بیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر خوشی قدو ہے اے نمال کابرو روزہ تم مریا زل جنا اوہ افرا تم من اوہ افرا اننار اوہ کمہ دھال میرے ماں بھوب نے فرمایا جیڑا بندہ قبر اندر جائے اور جس بندے دیوا سے قبر جناتا بھاگ بن جائے بھولو جناتا باغ بن جائے جہنم دی نار نہ بڑے قبر جنتا باغ بن جائے جدے واسدے اعلان ہو جائے قبر اندر آر مالیا افرشو ہو من الجنہ البسو ہو من الجنہ وفتہو لہو بابن الالجنہ جدے واسدے اعلان ہو جائے انسادہ کا آپ کی میرے بندے نے جو آ کے آ ساتھ جا کے آ جدی زبان تے قبر دے اندر اے ادھان آ جائے دعونی اوسلی میں نو نماز پڑھ لیا نہ دیو جدی زبان تے قبر اندر آ جائے مرب بہا رب یللہ جدی زبان تے جواب آ جائے میں نبی یکا نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی زبان تے جواب آ جائے ماں دینوں کا دینی الاسلام جدی زبان تے تین جواب آ جائے اللہ دا نام آیا پیغمبر دا نام آیا دینی اسلام دا نام آیا اور اللہ تیجر کوئی ایران ہو گیا آن ساتھا قابدی میرے بندے نے ساجد فرمایا اللہ والو ایران ہو جائے اے دیواز تے قبر دے اندر جنت کا لباس پہنا دے ہو اے دیواز تے قبر دے اندر جنتی بستر بچھا دے ہو اور جدی واس تے ایران ہو جائے نام کا نام ضرور اے دیواز تے قبر اندر آنوا لیا آج یہیں کہ شان جہا جنہیں پہلی راتی دلن سو جاندی ہے جدے واس تے ایران ہو جائے سو جا پہلی راتی دلن دی ترہ یہ دن در رات ہے نبتہ ہے لوگوں پہلی راتی دلن ساری زندگی دکاں اندر گزرے پہلی راتہ موقع پہلی راتہ مسئلہ عرض کرنا چاہنا ہاں تشبید تھی پہلی راتی دلن دی ترہ سو جا انہوں کوئی فکر نہیں ہے انہوں کوئی غب نہیں ہے او دی بچا آج جو انہوں پتا ہے میرا سر تا جائے گا میں نوں اٹھائے گا میں نوں جگائے گا میرے دوستہ اے دی اندر راز ہے جیک گیا بندہ خوشیہ نصیب ہو گیا اس بندے نوں جنوں قبر دی اندر آرام مل گیا قبر دی اندر جنتی نماز مل گیا قبر دی اندر جنتی بستر مل گیا اور نمکنم دل اروستہ پہ غاب مل گیا میری دعوت ہے ایسی خوشیہ نو آکر جنوں نصیب ہوئے میں نوں نصیب ہوئے جن نے علماء چلے گئے اللہ سب نو قبر دی اندر ایسیہ خوشیہ نصیب کرے میں قلب مل گیا اے خوشیہ جنوں مل گی قبر دی اندر جان لگیا خوشیہ کبا مل گی او دو مل گی جنوں اتنا دی تو ہی تے ناری اندر شرک دی ملائے وقت تو بچ داریا پہ امبرے کائناتی رشالت اندر دوسرے نوں شریک کرنے تو بچ داریا میں نوں ایج کہلان دے جنوں شرک دی اندر تو ہی تے اندر شرک تو بچ داریا سنت دے اندر بجت تو بچ داریا قرآن و سنت دی تعلیمات اندر زندگی دا قدم قدم گزارتا ریا اے انشاءاللہ مرنے دے میں بشارتا ملن گیا قبر دے اندر خوش قبریاں ملن گیا جنوں قبر اندر خوش قبریاں مل گیا اے انشاءاللہ ایسے نصیبہ والے اندر قیامت نوں جنت دے داخلے بھی جان گئے پھر میں نوں کہلن دے اے اجل خوشی ہے اللہ خوشی سب نوں نصیب کرے و آخر داو